السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارات ثانی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس علم وحیاء وصبر وامانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم کی حیاء اور صبر وامانت کی مجلس ہوتی تھی لا ترفعو فیه الاسوار اس میں آواز بلند نہیں کی جاتی وَلَا تُعْبَنُوا فِيهِ الْحُرَمُ فِیلِ مجھول کا نائب پائل اور عزتوں کو اس میں عبرو کو متہم نہیں کیا جاتا تُعْبَنُوا یعنی تُتْتَحَمُوا عَبَنَا يَعْبِنُ تُحمَتْ لَا وَلَا تُنْسَ فَلَتَاتُهُ اور اس مجلس کی غلطیوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا افشا نہیں کیا جاتا تھا پھیلایا نہیں جاتا تھا دوسری جگہ نسائنسو کے معنی ہے افشا یفشی فَلْتَ خَوْتَعَادِلِينَ تمام لوگ اس میں برابر تھے يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْوَى اس مجلس میں ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہوتی تو تقوی کی بنیاد پر متوازعین اس میں لوگ توازوں کے ساتھ رہتے تھے يَوَقْقِرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَةِ بڑے کی توقیر تعظیم کرتے وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِيرَةِ چھوٹے پر رحم کرتے وَيُؤْسِرُونَ ذَلْحَاجَتِ حاجت من کو ترجیح دیتے وَيَحْفَضُونَ الغْرِيبَةِ اور پردیسی کا خیال کرتے قَانَ دَائِمَ الْبِشْرِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش روح رہنے والے تھے بشر خوش روحی کو کہتے بشاشت کو کہتے ہمیشہ بشاشت کے ساتھ رہتے تھے سَهَلَ الْقُلُقِ نرم اخلاق تھے لَيِّنَ الْجَانِبِ نرم پہلو والے تھے یعنی نرم مزاج تھے لَيْسَ بِفَضْدٍ سَخْت نہیں تھے وَلَا غَلِيزٍ تُرْش اور شدت اپنانے والے نہیں تھے وَلَا سَخْخَابٍ شُور کرنے والے نہیں تھے وَلَا فَحَّاشٍ فَحُش اور بے حیائی کو اختیار کرنے والے نہیں تھے وَلَا عِيَّابٍ عِيب لگانے والے نہیں تھے وَلَا مُشَحْحٍ مُشَاحٍ یہ کس سے بنا ہے شَحْحَا يُشَاحْ بَابِ مُفَعَلَ الشُّقْ اس کو لوگ فَحَّاشٍ کے وزن پر عِيَّابٍ سَخْخَابٍ کے وزن پر مشاہٍ پڑھ دیتے ہیں نہیں یہ مُشَاحْحٍ شَاحْحَا سے ہے یعنی لالچ اختیار کرنے والے نہیں تھے یَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي یَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي یَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي یَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِي مُشَاحْتَهِي